اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے کرائی ہوں اورنج سپنج کےک کی ریسپی یہ بہت ہی مزے دار اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی مزے کا فلفی اور سوفٹ سپنج ہم نے بنایا ہے اورنج جوز کی مدد سے یہ ریسپی آپ نے کو بہت پسند آئے گی اور آپ لوگوں سے ضرور ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں کتنا سوفٹ سپنج ہے یہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو آئیے ہم اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دو کینو لیے ہیں اب ہم نے اس گریٹر کی مدد سے سب سے پہلے ایک کینو میں سے تھوڑا سا یعنی یہ ون ٹیبل سپون چھلکہ اس کو گریٹ کر لینا اور بعد میں یہی دونوں یوز کر کے ہم نے اس میں سے فریش جوز ایکسٹریکٹ کرنا ہے اٹلیس ون کلاس تو یہاں دیکھیں یہ میں نے گریٹر پیالی میں رکھا ہے اور ہم میں اس کو اچھے سے اس کے اندر اورنج پیل نکال رہی ہوں ہم نے اراؤنڈ ون ٹیبل سپون جو ہے پیل اس کا چاہیے ہمیں بلکل باریک کٹا ہوا یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون اورنج پیل نکل گیا ہے اب جو یہ دونوں کینو تھے ہم نے اس کو بیچ سے کٹ کر رہا اور جوسر مشین کی مدد سے ہم اورنج جوس نکال رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ون کپ جوس نکل گیا ہے تو تمام انگریڈنٹس جو ہے وہ یہ ہیں کہ ہم نے ایک گلاس جوس لینا ہے دو کپ دو انڈے لینے ہیں ایک کپ شگر لینا ہے جس کو ہم نے پاوڈر کر لینا ہے برائنڈر کی مدد سے یہاں پہ ہم نے ون ٹیبل سپون اورنج پیل آپ کے سامنے نکالا ہے ون ٹی سپون ہم نے سالٹ لیا ہے ٹو ٹی سپون ہم نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے یہاں ہم نے ٹو کپ سمیدہ یوز کر رہا ہے لیوالڈ اب ہم نے جو کپس یوز کرنے ہیں وہ یہ والے کپ ہیں ہم نے ان کپ کی مدد سے میجرمنٹ کی ہے اور یہ ہمارا ٹی سپون ہے سب سے پہلے میں نے دونوں انڈے لیے ہیں اور ان کو ایک بول میں دال کے اچھے سے وز کرنا شروع کر دیا ہے ہمیں ان کو وز کرنا ہے اٹلیس ٹین منٹ انٹل کہ اس کے اندر وائٹ بابلز بننا سٹارٹ ہو جائے مطلب فوک سا بننا شروع ہو جائے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ وز کرنے ہی ہوتی ہے ہم اپنے کیک کو جتنا اچھا بیٹر کو بھی وز کرتے ہیں اتنا ہی اچھا ہمارا سوفٹ اور سپنجی سپنج بنتا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے سپنج کر رہی ہوں اس میں وائٹ بابلز بننا شروع ہو گئے لیکن جب تک پورے وائٹ بابلز نہیں بن جائیں گے پورے انٹے میں ہم جب تک اس کو وز کریں گے یہاں دیکھیں ہم نے اس میں ساتھ ہی ساتھ گھی بھی ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو بھی وز کروں گے اور اس کو اس وقت تک وز کروں گے جب تک کہ اس کے اندر گھی اچھے سے مکس نہ ہو جائے یہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے وز کر رہی ہوں یہاں دیکھیں گھی اس کے اندر اچھے سے وز کر گیا ہے اب جو ہم نے چینی لیتی ہے ہم نے اس کو پہلے پاورڈر بنا لیا ہے ہم نے ون کپ ہی چینی لے کے اس کا پاورڈر بنانا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو ہاف اف پورشن میں ایڈ کر کے اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں میں وز کر کی مدد سے اس کو وز کر رہی ہوں اس کو اچھے سے بیٹ کرتے رہنا ہے بہت بورنگ کام ہے بہت ہمیں کرنا ہے یہ دیکھیں جو باگی شگر تھی میں نے وہ بھی دال دیا اس کے اندر اس کو وز کرنا ہے پھر سے اب جو ہمارا سالٹ بیکنگ پاورڈر اور پیل تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر دیں گے اب جو ہم نے جوس نگا رہا تھا اب جو باگی جوس تھا وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک ٹپ میں یہاں پہ آپ کو دیتی چلوں کہ آپ نے جتنے بھی انگریجنٹس یوز کرنے ہیں وہ سب جو ہے روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہاں میدہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا وہ بھی ہم بیچس میں ایڈ کریں گے ایک ساتھ پورا ایڈ نہیں کریں گے یہ باگی جو میدہ بچا تھا وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے اچھے سے وز کریں گے اور اس کا تھک سا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں کتنا حسین اورنج کلر آنا شروع ہو گیا ہے یہ صرف اورنج جوز کی وجہ سے اب ہم نے اپنا جو پین یا پتی لیا اس کو بیس منٹ کے لیے ہائی سے میڈیم فلیم پہ پہلے سے پری ہیٹ کر لیا یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے اب ہم نے اس بیٹر کو ایک مولٹ کے اندر جس کو ہم نے پہلے سے ہی آئل سے گریز کر کے رکھاوا ہے یعنی کہ اس کے اندر ہم نے آئل لگا دیا کہ ہمارا بیٹر سٹک نہ ہو یہ دیکھیں اس میں ہم نے پور کر دیا اپنا بیٹر اب ہم نے اس کو فائف ٹائم دونوں ہاتھ سے سلیپ پہ ٹیپ کرنا ہے یعنی کہ اس کو ہلانا ہے تاکہ بابلز دا رہیں یہاں ہم نے اس کی کور کر دیا لیٹر ہم نے اس کو ساتھ سے دس منٹ ہائی فلیم پہ بنانا ہے اس کے بعد تھرٹی ٹو فورٹی منٹس کے لیے فلیم کو لو کر کے اس کو کوک کرنا ہے اور پھر جب یہ تھنڈا ہو جائے تو مول میں سے نکال لینا ہے یہ دیکھیں کتنا حسین کلر آیا ہے کتنا مزی کا سپنج تیار ہوا ہے ہمارا یہ آپ اوپر بابلز دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے نائف لیا ہے جب یہ تھنڈا ہو گیا تو نائف سے میں نے اس کے ایجز جو ہوں وہ سائیڈ سے ہٹائے ہیں اور ہم میں اس کے اوپر ایک پیٹ رکھے اس کو اس کے اوپر پلٹ روں گی یہ دیکھیں اس کا بیک سائیڈ کتنا حسین لگ رہا ہے کتنا اورنج پیارا اورنج کلر آیا ہے اور یہ اوپر سے کتنا اچھا یالو کلر آیا ہے آئی ہوپ یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا دیکھیں کتنا فلافی اور کتنا مزیددار قسم کا سپنج تیار ہوا ہے ہمارا اب اس کے اوپر ٹاپنگ آپ کسی طریقے سے کر سکتے ہیں یا میں اس کے اوپر جو ہے پاورڈڈ شگر اس ٹرینر کی مدد سے دال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو ہے اورنجز بھی رکھ سکتے ہیں چیریز بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی چوئیس ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور آئی ہوپ یہ آپ کو ٹرائے بھی کریں گے تو آپ جب یہ ٹرائے کریں تو مجھے کومنٹ سیکشن پر بتائیں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں ہم اس کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہاں پہ کتنے مزید کا کتنا اچھا اور پیارہ سب بنا ہے اور بہت ہی میٹھا اور بہت ہی اورنج فلیور کے ساتھ یہ تیار ہوا تھا یہ دیکھیں کتنا حسین یالو کلر ہے اندر سے یہ دیکھیں کتنا اچھا سپنچ ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز جو ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اللہ حافظ